محمد آمیر نے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں یکم جون سے شروع ہونے والے آئندہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے پاکستان کے انتخاب کے لیے خود کو دستیاب کر لیا ہے پاکستان کے لیے آمیر کا آخری میچ دو ہزار بیس میں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی تھا اور انہوں نے اسی سال دسمبر میں یہ کہتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی کہ وہ ذہنی عذیت کا شکار ہے میں اب بھی پاکستان کے لیے کھیلنے کا خواب دیکھتا ہوں اتیس سالہ آمیر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں کبھی کبھی ہمیں اپنے فیصلوں پر نظر سانی کرنا پڑتی ہے میرے اور پی سی بی کے درمیان کچھ مصبت بات چیت ہوئی ہے جہاں انہوں نے احترام کے ساتھ مجھے محسوس کیا کہ میری ضرورت تھی اور میں اب بھی پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں اور بات چیت کے بعد خاندان اور خیر خواہوں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آئندہ ٹی بیس ڈبلیو سی کے لیے زیر غور ہونے کے لیے دستیاب ہوں میں اپنے ملک کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ یہ میرے ذاتی فیصلوں سے پہلے آتا ہے گرین جرسی پہننا اور اپنے ملک کی خدمت کرنا ہمیشہ سے میری سب سے بڑی خواہش رہی ہے اور رہے گی آمیر نے حال ہی میں دو ہزار چوبیس پی ایس ایل کھیلا جہاں اس نے کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے آٹھ اشاریہ چار ایک کی اکانومی کے ساتھ نو کھیلوں میں دس وقتیں حاصل کی آمیر کا اعلان الراونڈر اماد وسیم کے ریٹائرمنٹ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے اور خود کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے سیلیکشن کے لیے بھی دستیاب کرایا ہے جبکہ آمیر کی پی ایس ایل مہم غیر معمولی تھی حالیہ سیزن میں سی پی ایل میں ان کی پرفارمنس نے انہیں ورڈ کپ کے لیے امید افضا جگہ پر کھڑا کیا جو زیادہ تر ویسٹ انڈیز میں منقض ہوگا انہوں نے چودہ اشاریہ تین نو کی اوسط اور صرف چھ اشاریہ پانچ سفر کے ایکانومی ریٹ سے تینٹالیس وقتیں حاصل کی شاہین کی انجری کے بعد سے مکمل جھکاؤ نہیں ہے نسیم حال ہی میں طویل برطرفی سے واپس آئے ہیں اور حارس روفی الحال زخمی ہیں پاکستان کی تیز گیند بازی کا زخیرہ ختم ہو چکا ہے جس سے ممکنہ طور پر آمیر کو اپنے راستے میں کوہنی لگانے کا موقع مل رہا ہے اس فیصلے سے ان کی کاؤنٹی ڈربی شائر کے لیے بھی اثرات مرتب ہوں گے جس کے ساتھ وہ پانچ اپریل کو سیزن شروع ہونے پر رابطہ نہیں کریں گے میوزی لینڈ اٹھارہ سے ستائیس اپریل تک پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا اور آمیر کے خود کو بین الاقوامی کرکٹ کے لیے دستیاب کرانے کے فیصلے کا مطلب ہے وہ اس عرصے میں پاکستان میں ہوں گے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کاؤنٹی کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوچ مکی آرثر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا